ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک محنت کش کاشکار ایک امیر آدمی کی زمینوں پر کاشکاری کیا کرتا تھا امیر آدمی کاشکار سے بہت کام کراتا تھا لیکن اس کی محنت کے عوض اس کو تین وقت کھانا اور رہنے کے لئے کمرہ دیا ہوا تھا جو کاشکار کے لئے ناکافی تھا مچاتا تھا اس کا مالک اس کو ہاتھ میں مہینے کی تنکھا دیا کرے لیکن امیر آدمی ایسا نہیں کرتا ایک روز کاشکار نے تہیہ کیا کہ آج وہ مالک سے اپنی تنکھا کے بارے میں بات کر کے رہے گا اور وہ مالک کے بات جاتا ہے اور مالک سے کہتا ہے مالک آپ مجھے مہینے کی تنکھا بھی دیا کریں میں محنت زیادہ کرتا ہوں لیکن اس محنت کے بعد مجھے آپ بہت کم دیتے ہیں مالک کہتا ہے تم کو پتا ہے تین وقت کھانا کتنا مہنگا ہوتا ہے اور تم مجھ سے ہر وقت تنکھا مانگتے رہتے ہو جب اس کا مالک نہیں مانا تو کاشکار نے کہا تو پھر مجھے آپ آج کھانے کے پیسے دے دیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس کے مالک نے اس کو صرف تین سکھے دیئے کاشکار کو بہت غصہ آیا اتنی محنت کرنے کے بعد صرف تین سکھے بہرال وہ تین سکھے لے کر وہاں سے چلا گیا اور ارادہ کیا کہ کہیں اور کام کرے گا اور مالک کو خدا حافظ کیا اور وہاں سے نا امید ہو کر چلا جاتا ہے ابھی کاشکار راستے میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کو ایک درک کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی کاشکار نے پوچھا کون ہے وہاں کیوں رو رہے ہو کاشکار کی آواز پر ایک بونہ درک کے پیچھے سے سامنے آیا کاشکار نے بونے سے پوچھا کیا بات ہے تم رو کیوں رہے ہو بونے نے کہا میرے پانچ سو سونے کے سکھے دھنک نے چرا لیے ہیں اب میں کیا کروں کاشکار کو بونے کی بات پر بہت ہسی آئی اور کہا یہ کیسی بات ہے دھنک بھلا تمہارے سکھے کیسے چرا سکتی ہے یہ سب تو میں نے خصے کہانیوں میں سنا ہے بونہ بس سطور روتا رہتا ہے کاشکار نے بونے سے کہا اچھا تم رو نہیں میرے پاس یہ تین سکھے ہیں ان سے تم تمہارا بھلا ہو تو یہ رکھ لو میں تم کو سونے کے سکھے تو نہیں دے سکتا بونہ کاشکار کی بات سے متاثر ہو کر کہتا ہے تمہارے پاس صرف تین سکھے ہیں اور وہ بھی تم مجھ کو دے دو گے آخر کیوں کاشکار کہتا ہے اس لیے کہ ان کی تم کو زیادہ ضرورت ہے میں اپنا کام کسی نہ کسی طرح چلا لوں گا کاشکار کی بات سنتے ہی بونہ اپنے آپ کو فرشتے کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں ایک فرشتہ ہوں اور ہمیں آسمان سے نیچے بھیجا جاتا ہے تاکہ نیک لوگوں کی مدد کر سکیں اور تم نیک اور سچے ہو اور میں تم سے متاثر ہوں ہوں اس لیے میں تمہاری تین خواہشات پوری کر سکتا ہوں بتاؤ تم کیا چھاتے ہو کاشکار یہ سب دیکھ کر حیررددہ رہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا کریں فرشتہ کہتا ہے گھبراؤں نہیں کہو جو بھی کہتا ہے پھر کاشکار کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک ایسا وائلنٹ چاہیے جس کے بجانے سے سب لوگ ناشنے لگیں اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا تیر انداز ہو جس کو میں جتنی دور کا بھی نشانہ لگاؤں میرا نشانہ کبھی غلط نہ ہو اور تیسی خواہش یہ ہے کہ میں جو چاہوں اور جو کہوں وہ پورا ہو فرشتہ ایک جھٹکے میں کاشکار کی ساری خواہشات پوری کر دیتا ہے کاشکار اپنا وائلنٹ اور تیر انداز لے کر ابھی آگے بڑھتا ہے کہ اس کو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے جو درخ پر پتھر مار رہا ہوتا ہے سارا شہر جانتا ہے کہ یہ ایک کنجوس آدمی ہے کاشکار اس سے کہتا ہے کہ آپ درخ پر پتھر کیوں مار رہے ہیں آدمی کہتا ہے بے وقوف میں درخ پر پتھر نہیں مار رہا بلکہ درخ کیوں چائی پر لگا یہ پھول توڑنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھول بہت خیمتی ہے اور یہ پھول سال میں ایک دفعہ ہی اکتا ہے اور بہت مہنگ داموں بزار میں بکتا ہے کاشکار کہتے ہیں میں اس پھول کو اپنے تیر کمان سے توڑ سکتا ہوں اور اپنے تیر کمان سے نشانہ بناتا ہے اور ایک جھٹکے میں پھول توڑ لیتا ہے اور پھول ٹوٹ کر سیدھا کاشکار کے ہاتھ میں آ کر کہتا ہے کنجوس آدمی کہتا ہے لاؤ یہ پھول دے دو مجھے کاشکار کہتا ہے یہ پھول میں نے توڑا ہے لہذا میں تم کو کیوں دوں کنجوس آدمی کہتا ہے کیونکہ میں نے تم کو بتایا تھا اس پھول کے بارے میں کاشکار کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ پھول لے لو لیکن اس کے خیمت ادا کرو کنجوس آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تم کو پانچ سونے کے سکھے دوں گا کاشکار راضی ہوتا ہے اور پھول اس آدمی کو دے دیتا ہے پھول لیتے ہی کنجوس آدمی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کاشکار کی عوارت لگانے پر بھی نہیں رکھتا اب کاشکار اپنا وائلن نکالتا ہے اور اس کو بجانا شروع کر دیتا ہے وائلن بچتے ہی کنجوس آدمی ناشنا شروع ہو جاتا ہے اور ناشتے ناشتے جھاڑیوں میں گر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھڑ جاتے ہیں آخر کار کنجوس آدمی کو کہنا پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے کوٹ میں دو تھیلیاں ہیں سونے کے سکھوں کی وہ لے لو کاشکار ایک تھیلی لیتا ہے اور کہتا ہے میں ایمانداری سے ایک ہی تھیلی لوں گا ایک تھیلی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے روز کنجوس آدمی اپنے سونے کے سکھے چوری ہونے کا مقدمہ لے کر عدالت پہنچ جاتا ہے اور کاشکار کے خلاف مقدمہ درج کراتا ہے کہ اس نے سونے کے سکھے چوری کیے کاشکار کہتا ہے میں نے چوری نہیں کیے بلکہ اس کو پھول توڑ کر دیا تھا جس کے عوض اس نے مجھے سونے کے سکھے دیئے جج کو کاشکار کی بات پر ہسی آتی ہے بھلا پھول توڑنے کے عوض کوئی کسی کو اتنی خیمت ادا کرتا ہے آخر میں جج صاحب کاشکار سے کہتے ہیں کہ سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں لہٰذا ہم تم کو پانچ سال کی خیص سناتے ہیں اور سونے کے سکھے بھی تم کو واپس کرنے ہوں گے کاشکار کہتا ہے جج صاحب میری ایک آخری کوئیش ہے کہ میں وائلن بجانا چاہتا ہوں وہ پوری کرلوں کیا جج صاحب کہتے ہیں تم کو فانسی تھوڑی ہو رہی ہے جو تم اپنی آخری کوئیش پوری کرنا چاہتے ہو لیکن پتہ نہیں کیوں میں تمہاری بات ماننا چاہتا ہوں کاشکار سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس فرشتے کی وجہ سے ہے جو کاشکار کی تیسری کوہش پوری کی تھی کنجوس آدمی جج صاحب کو بہت منع کرتا ہے کہ اس کو وائلن نہ بجانے دے لیکن جج صاحب کاشکار کو اجازت دے دیتے ہیں اور کاشکار وائلن بجانا شروع کرتا ہے وائلن بجاتے ہی کنجوس آدمی ناشنے لگتا ہے اور ساتھ ہی جج صاحب بھی جھومنے لگتے ہیں اب کاشکار کنجوس آدمی سے کہتا ہے جج صاحب کو سچ سچ بتاؤ ساری بات ورنہ وائلن بجانا نہیں روکوں گا آخر کار کنجوس آدمی کو جج صاحب کو سب سچ بتانا پڑتا ہے اور کاشکار بھی وائلن بجانا روک دیتا ہے جج صاحب کاشکار کو جانے دیتے ہیں اور کنجوس آدمی کو پاس سال کی خیر اور اس کی ساری جائداد غریبوں میں تقسیم کرنے کی سزا سناتے ہیں کاشکار ایک بار پھر ایک زمین دار کے ہاں نوکری کرتا ہے اور محنت کر کے اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیتا ہے اور کنجوس آدمی پاس سال کی سزا کارتنے کے بعد اپنی ساری جائداد غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اور محنت مشکت کر کے اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کہانی کا اکلاقی سبق یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے امانداری ایک بہترین صفت ہے اور نیت نیتی سے کام کرنے والے ہمیشہ انام پاتے ہیں شکریہ 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 شکریہ